ایک اسلامی بھائی تھے ظلفکار میں ان کو جانتا ہوں یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے یہ نیچے والے جو مقاطب ہیں پرانی بات میں آپ کو ارز کر رہا ہوں ظلفکار بھائی یہ زیلی نگرانتے بفرزون کے ان کو تعلو میں کینسر تھا میں جانتا تھا ان کو یہ آئے باپا کے پاس یہ میرے سامنے کی بات ہے نیچے جو مقاطب بنے تو وہ ایک بار باپا مقاطب دیکھنے گئے تھے یہ بھی وہاں آگئے تھے باپا کے قدموں میں آ کر گرے رو رہے تھے اور کہا باپا آپ دعا فرما دیئے میرا یہ کینسر ختم ہو جائے ریپورٹے بھی تھی ان کے پاس انہوں نے دکھایا تھا تعلو میں کینسر تو باپا نے شفقت کی پیار دیا دم فرمایا ان کو دعاوں سے نوازا اور باپا نے یہ بھی فرما تھا کہ آپ تعویزات بھی لے لیں اور چالیس پلیٹوں کا کورس کر لیں اور ان پہ دم فرمایا پھر یہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد یہیں فیضان مدینہ میں ان سے میری ملک ان سے ملا تو میں نے پوچھا ذلفکار بھئی کیا ہوا مجھے تھا کہ ان کا کینسر کا جو مریض وہ سمجھتا ہے قبر میرے لئے تیار ہے تو کہا کہ الحمدللہ باپا نے دم کیا تعویزات بھی لیے میں نے الحمدللہ میری ریپورٹ جو نا بلکل کلیر آئیے اچھا پھر انہوں نے وہ موں کھول کے دکھایا بھی تھا وہ زخم ان کا تقریباً بھر چکا تھا الحمدللہ پھر بعد میں میں نے معلومات کی اسلامی بھائی سے تو اس وقت انہوں نے بتا کہ ابھی مشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے سہتیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ مدلی کافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ مدلی کافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے